میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں زورات جاری رکھے گی کشمیر کے لیے بہت اچھا نارا ہے خواتینہ حضرات پاکستان کا نوجوانوں کی آبادی کے لحاظ سے ایشیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے ہماری آبادی کا ساٹھ فیصد زائد حصہ سے زائد حصہ نوجوانوں پر مشمل ہے بے شک ہماری قوم کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے اس زمن میں وزیر آزم کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے ایک اور خوش آئند بات یہ ہے کہ فارمز کے مطابق دنیا کے دس تیز ترین بڑھتی ہوئی سافٹ ویر فری لانس مارکٹ میں پاکستان اس سال سیتالیس فیصد گروت کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے ضرورت اس سمر کی ہے بہت اچھے اسی طرح سے ہر چوبے کے اندر انشاءاللہ ترقی ہوگی ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ان اُبھرتے ہوئے موقعوں کے لیے تیار کریں تاکہ وہ باقار روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اساسہ ہیں حکومت نے ان کی سہولت اور آسانی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جلد از جل بینکنگ چائلنس سے رقوم بھیجنے کی راہ میں حائل چند باقی رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ ترسیلاتِ ذر کو بڑھایا جا سکے دیجیٹل پیمنٹ اور دیجیٹل والٹ کا احتمام کیا جائے تاکہ ہر فرد اپنی فون کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی پیمنٹ کر سکے اس سے ڈاکومنٹیشن بھی آسان ہوگی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہمارے خصوصی افراد ہیں جو کہ جسمانیت ذہنی معذوری کا شکار ہیں ایسے افراد ہماری خصوصی توجہ اور محبت کے مستحق ہیں ان افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہتر سہولتیں اور مواقع فراہم کر دینا ضروری ہے میری حکومت کو تاقید ہے کہ وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے بہترین منصوبے بنائیں تاکہ وہ معاشرے کے کارامد اور فعال شہری بن سکے خواتین و حضرات عالمی سطح پر جو مسائل شدت سے سر اٹھا رہے ہیں ان میں ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ گمبیر صورت اختیار کرتا جا رہا ہے دنیا کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں گلیشئر تیزی سے پگل رہے ہیں اس کے منفی اثرات ہمارے ملک میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں فضائی اور سنتی آلودگی میں اضافہ شہروں کی آب و ہوا پر اصنداز ہو رہا ہے اور کراچی اور لاہور کے لوگ اس سے بہت خوبی واقف ہیں اس کے مزر اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت پانچ سال میں ملک بھر میں دس ارب درخت لگائے جائیں گے خواتین و حضرات پانی کے زخائر کی تعمیر پر ترجیحی بنیادوں کی ضرورت ہے پر توجہ کی ضرورت ہے اس کا واحد حل نئے ڈیمو کے تعمیر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کے زیا کو بھی روکنا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور کاشکار کو آگے ہی دی جائے کہ ہم پانی کے روز مرہ استعمال میں کس طرح کفائے شاری کر سکتے ہیں دین اسلام بھی ہمیں پانی کے استعمال میں میان روی کی تلقین کرتا ہے اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی کہ میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں بھی اسراف سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے موزز اراکین پارلیمان وطن عزیز گشتہ دہائی سے توانائی کے بہران کا شکار رہا ہے اس حکومت نے اقتدار میں آتے ہی جانب بھرپول توجہ دی اور توانائی کے بہران کو کم کرنے کے لیے انتظامی اور تقنیقی سطح پر متعدد اقدامات کی ہے عوام اور سنتوں کو بیجلی کی فرامی یقینی بنائی جا رہی ہے بیجلی چوری اور اوور بلنگ اور محکمانہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالنس کی پالسی پر بھی عمل درامت جاری ہے تاہم عوام تک ان کوششوں کے سمرات اسی صورت میں منتقل ہوں گے جب بجلی اور گیس کے بلوں میں کمی آئے گی حکومت کو اس طرح بھی توجہ دینا ہوگی کہ بل کم ہو جائیں خواتین و حضرات پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جو دنیا بھر سے سیاہوں کو راغب کر سکتا ہے یہاں مذہبی اور روایتی سیاہت کے وسیط تر مواقع موجود ہیں اگر سیاہت کے فروغ کے لیے مقصد اقدامات کیے جائیں گے تو ملکی معیشت میں بہتری آئے گی حکومت نے ایک سو پچھتر ممالک کے ساتھ آن لائن الیکٹرک الیکٹرونک ویزا ریجیم متعرف کرائی ہے جو سیاہت کے فروغ کے لیے نہایت محصر ثابت ہوگی اسی تناظر میں کرتار پور رہداری کا آغاز ایک انتہائی قابل ستائش فیصلہ ہے اس سے نہ صرف سکھ یاتریوں کو اپنے مقدس مقام تک بہ آسانی رسائی حاصل ہوگی بلکہ ہمارے ملک میں ہونے والی مذہبی سیاہت کو فروغ ملے گا اراغین پارلمان وطن عزیز کی جغرافیہی اہمیت کی وجہ سے اقوام عالم کی نظریں اس خطے پر ہیں اور پاکستان دنیا کی ساتھویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے ہمارے ایٹمی اساسے اور ایٹمی مزائل پروگرام مخالفین کی جاریت کے خواہش کو سر نہیں اٹھانے دیتے ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ ہماری بہدور اور پرعظم افواج دہشت گلدی کے خلاف ایک قبیل اور آساب چگن جنگ لڑ کر دنیا پر اپنی قابلیت کی ڈھاک بچا چکی ہے ہماری افواج وطن کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دے رہی ہے اس پر کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے میں اپنے قابل فخر اور بہدر افراج کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم وطن عزیز کی دفعہ اور سلامتی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی قیام پاکستان کے لیے قیام امن کے لیے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کمیٹی اور نیشنل انٹریزنس کمیٹی کی تشکیل خوش آیند ہے ماضی میں سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہم انتہا پسندی جیسی لانت کی زد میں آئے اور ان میں سب سے بڑا غلط فیصلہ جو عمران خان وزیر آزم یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمارا دوسروں کی جنگ میں ملوث ہونا تھا نامسائد سیاسی اور علاقائی حالات کی وجہ سے ہم دہائیوں سے اغوان بھائیوں کو بھی بے پناہ کو بھی ہم نے پناہ دی ہوئی ہے اگرچہ ان کو پناہ دینا عالمی سطح پر رواداری اور مہمان نوازی کی بے نظیر مثال ہے لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور معاشرتی دھانچے پر دور رسم اثرات مرتب ہوئے ہیں